اسلام علیکم ایرون ورکم آج سوڈی ایسٹوڈنٹ آج ہم بات کرنا ہوں مئیوڈ انٹریو گائنٹ نائنس کے بارے میں مہران ایسٹی جان شروع کا انٹریو جو کل کنڈکٹ ہونے والا ہے اور پورا ویک انٹریو چلے گا اس کے ریکارڈنگ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کو کیسے کوشن پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو ان کا کیسا انسر دینا ہے کیا کیا رکا ڈاکیومنٹس ہیں اس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتا جائے گا تو میک شیئر ویڈیو کنٹر لازمی دیکھئے ہو جنرے پر نیترین گلازمی سسکرائب کیجئے ہو اس کے علاوہ مزید میں بھی مئیوڈ کی ریکارڈنگ ویڈیوز بنا دیئے ہیں وہ سارے آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائیں گے انٹریو کو لازمی دیکھئے گا اس کے علاوہ آپ کو بارسا گروپ کو لازمی جوائن کیجئے گا جو آپ کو لازمی دیکھئے گا اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہوتی ہے یا انٹریو کے لازمی کوئی پوچھنا ہو تو آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو بارسا گروپ کو لازمی سے جوائن کیجئے گا اب انٹریو کے بارے میں آپ کو اے ٹو زی ڈیٹیل بتانے والوں فرسٹ آف آل لازمی سے دیان سے صحیح سے سننا ہے ٹھیک ہے اب انٹریو فرسٹ آف آل آپ کو چیز میں کیا رکھنی ہے مائن میں فرسٹ آف آل ڈاکیومنٹس جو بھی یہ ڈاکیومنٹ وہاں پہ مینشن ہے ویب سائٹ پہ جو آپ کو بتایا گیا وہ سب ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے وہ بھی اوریجنل میں ڈاکیومنٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو فوٹوکابی سب ڈاکیومنٹ کی سیٹ ہونا چاہیے فوٹوکابی سیٹ ایک اوریجنل سیٹ ٹھیک ہے تو یہ سیٹ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں پوچھیں گے آپ سپوز کر کے آپ پہنچ کی ہو آرڈیٹوریوم جو میرا یونیسٹک آرڈیٹوریوم اس میں پہنچ کی ہو فار انٹرول کے لئے تو فرسٹ آف آل آپ سب کو بٹھائے جائے گا وہاں پہ اور پھر آپ کا نام لیا جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے آپ کا نام ہے آپ گئے ان کے پاس ٹھیک ہے سب ڈاکیومنٹ لے کے آپ کی فرسٹ آف آل ڈاکیومنٹ سب ویریفائی کریں گے اب آپ کو ایک مائنڈ میں لازمی سے بات بات رکھنی ہوگی کہ آپ کی سب ڈیٹل ان کے پاس ہے کیونکہ جب وہ انٹرول لیتے ہیں تو آپ کا فارم ان کے سامنے ہوتا ہے جو آپ نے فارم فل کیا ہے وہ سب فارم اب ان کے سامنے ہیں تو جو بھی ریالٹی ہے جو بھی حقیقت جو آپ نے فارم میں فل کیا ہے وہ ہی ان کو بتانا ہے اگر کچھ ایسا جو آپ نے بتا دیا ہے تو آپ کا ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہو ٹھیک ہے سو فرسٹ آف آل آپ سے کیا پوچھیں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ جو آپ سے پوچھیں گے وہ پوچھیں گے آپ کو اپنے انٹرول میں بتانا ہے جس آپ کا نام فارم آپ نے انٹرول کب کیا تھا کہاں کیا تھا کونسی کالوج کتنا آپ کا پرشن بنا تھا ٹھیک ہے یہ سمپل چیزیں بتانے ہیں باقی انصال ڈسلائک اگر ہے یہ اگر نہ ہی بتاؤ تو صحیح ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ وہ خوشتے بھی نہیں تو یہ چیزیں انٹرول میں آپ کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے باقی ہیں ایسا کچھ آپ سے پوچھیں گے نہیں جو آپ کو گرفیوز کریں تو بی کانفیڈنس وہاں پہ آرام سے ریلیکس سے آپ کو انصار دینے ٹھیک ہے کوئی آپ کو جل بازی نہیں کرنی آرام سے انصار دینے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری مین بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی فی ہے وہ لازمی ہونے چاہیے جو بھی فی ریکوائر جو فی ہے کیونکہ ہر سال چینج ہوتی رہتی فی ہر سال بڑھتی رہتی انکریز ہوتی نہیں دی تو فی آپ کو اگر نہیں پتا تو میرے ویڈیو مل جائے فی کے ریکارڈنس دونوں کی ریکارڈنس دونوں کی ویڈیو مل جائے گا اس کو لازمی دونوں ویڈیو کو دیکھنا ہے اور آپ کے پاس فی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور آپ دپارمنٹ بھی وہاں پہ چوز کرو کہ جیسے آپ دپارمنٹ چوز کرو کہ آپ کو واؤچر دیں گے اور اس کے دپارمنٹ کے بارے ڈیٹیل لیں گے ٹھیک ہے تو ووٹ آپ کو اسی ٹائم چالان فیل کر کے اسی ٹائم سمیٹ کرانا ہوتا ہے تو لازمی صرف ہی اپنے ساتھ لے کے جائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب اگر آپ کے فیز نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ مطلب کہ ریجیکٹ ہو جائے گا انٹریو سے نیکسٹ جو میری لسوس کا ویڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ساتھ میں فیز لازمی لے کے جائیے گا اور دوسری بات ہے جتنی سیٹ وہاں پہ مینشن ہے کہ آج ایٹی ایٹ سیٹ یا فیفٹی سیٹ میں مینشن ہے اس انٹریو میں آپ سے وہ کمپلیٹل سیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ جو ویٹنگ لسوس میں اسٹوڈنٹ ان کو بھی بلائیں گے آپ کو بھی بلائیں گے جو اسٹوڈنٹ میریٹ پہ ہیں جن کا نام ہے میریٹ پہ اگر انہوں نے کس کو بہت سارے اسٹوڈنٹ سے جو فیز نہیں جاتے تو ان کو وہ باقی میری لسوس میں نام دیتے تھے باقی جو ویٹنگ والے ان کو سیٹ دے دیں گے اگر وہ ویٹنگ والے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو ان کو وہ سیٹ دے دیں گے ٹھیک اگر وہ ان کے پاس فیز ہوئی تو ان نے فیز سمیٹ کیا تو ان کو وہ سیٹ دے دیں گے تو اس طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کا انٹرو ہو گیا ٹھیک ہے سیمپل سا انٹرو ہو گیا اس کے بعد جو سیکنڈ پوشن زیادہ پوچھا جاتا ہے جس پہ آپ زیادہ وقت کریں گے ضرورت ہے وہ آپ کی فادر کی ڈیٹیل ٹھیک ہے آپ کے فادر اپلائی بیزنس اپلا ہے اس کو سیٹ دے گے جو آپ پوچھ سکتے ہیں دیکھیں گے اس کے بعد جوگر میں پوچھ یہاں آپ کی پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی شرورت ہے آپ کی پوچھ سکتے ہیں وہ گاں آپ کی سبلگ سے پوچھیں گے آپ کے سبلگوں کے بارے پوچھیں گے اور ایسان فرنیشن سائف اگر آپ کو ہے تو بتا دینا ریل کی چیز کو بتا دینا نہیں ہے تو بس اس کے پاس سبلنگز مطلب کہ آپ کے بھائی میں وہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے کون سی کلاسمنٹ کا کیا مطلب ہے اور آپ کو اگر اتنے منتلی جو آپ کیسے اپنا منتھ سپنٹ کرتے ہو تو اس طرح سے آپ کے فادر کی ٹیلز زیادہ پوچھی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کلشیف بہت سار چیزیں آپ کو پروائیڈ کرتی تو اس لیے وہ آپ سے بہت ساری ڈیٹیل پوچھتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈپارٹمنٹ کی آپ سے جو تیسرا کوشن پوچھا جائے گا ہے ڈپارٹمنٹ کے آپ کو دپارٹمنٹ لینا چاہتے ہو کوئی کہتا ہے لیکٹیکل انجینئر یا کوئی کہتا ہے اسی ایس تو اس کے ریکارڈن میں بھی کوشن پوچھا جائے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوگئے آپ کی انٹرو کے ریکارڈن کی طرح زیادہ کچھ نہیں پوچھا جاتا ٹھیک ہے دو چیز ہے جو آپ کو امپارٹمنٹ بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کی انٹرویو کیا ہے ٹھیک ہے انٹرویو جسٹ ہے فارمنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پہ اتنا زیادہ کور فکر کریں کوئی ضرورنے بھانے کیا کیا پوچھیں گے میں نے اگر یہ بتا دیا یہ بتا دیا تو کیا کچھ نہیں ہوتا جیسے فارمنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جسٹ ڈاکیمنٹ ویریفائی ہونے کے لیے ٹھیک ہے آرام سے ڈیلیکس ہو کے افسر دینا ہے کوئی confusion نہیں کرنی کے لیے وہاں پہ ٹھیک ہے نہیں آپ خود confused ہونا وہاں پہ سمپل انٹرویو سے لے گا جائے گا ٹھیک ہے سمپل انٹروی ہوگا آپ کا ٹھیک ہے جسٹ آپ کے ڈاکیمنٹ ویریفائی ہونے کے لیے آپ کے لیے فی اگر ہوگی وہ سمیٹ ہوگی آپ کے لیے سیٹ ہوگی وہ کنفرم ہوگی وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں انٹرویو کی ریکارننگ ہے جو میوٹ میں لیا جاتا ہے باکہ آپ کو کوئی بھی کیوریو دیا کوئی بھی کوشن ہوتا ہے تو آپ ملازمی مجھ سے پوچھے گا کمنٹ کریں یا بار سر کے طور پوچھیں اور دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ سے کیا کیا پوچھا گیا وہ مجھے کمنٹ سکشن بتائیے یا گروپ میں بتائیں کہ آپ اسے کون کو کوشن پوچھے گیا ہیں اور آپ نے ان کا انصر کیسے دیا ٹھیک ہے کہ آل اپ ڈائر ملتا ہے نیکس ٹھوڈیو میں باقی فائدے ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں اور آپ کو لازمی سے دیکھیں دیجئے گا تو ملتا ہے نیکس ٹھوڈیو میں اور ابھی تک چین کو سسکرم نہیں کیونکہ چین کو لازمی سسکرم پیدا نہ نا ٹھیک ہے کہیں ملتا ہے نیکس ٹھوڈیو میں